یا ایوہ الذین آمنوکو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے اپنے اہل ویال کو دوزک سے بچاؤ اللہ نے فرمایا دوزک تیار ہو چکی ہے جنت تیار ہو چکی ہے اور آدمی کا ٹھیکانہ جیسے میرے ایلس کیا حضور نے فرمایا یا جنت یا دوزک تو میرے بھائیوں زندگی کی ذمہ داری ہے زندگی کی کیا زمہ داری ہے کہ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے اہدے دار بنانے کی فکر ہے کارخانے دار بنانے کی فکر ہے دیندار بنانے کی فکر نہیں ہے ہرناکہ مالداری ہوئی اہدے داری ہوئی سب چھوٹ جائے گی موت پر یہ موت پر نے چھوٹے تو زمانے میں اس سے حالات بنتی ہے کہ وہ بھی چھوٹ جاتی ہے تھوڑی دیر کی زندگی ہے ایک بلگل آئے پھوٹ جاوے اتنی دیر ہے کوئی بروشہ نہیں زندگی کا اس لئے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی پہلے تو دنیا کے حالات پہلے بگ رہیں گے پھر جیسے زندگی نے دنیا کے حالات بگا رہی ہیں وہ زندگی آخرت کے حالات بھی بگا رہے گی ایک ہی قائدہ ہے اس لئے اس کی دعوت ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں راحتوں کو سمجھتے ہیں راحت بھی دیکھو ضرورت بھی دیکھو لیکن زندگی کی ذمہ داری دیکھو اس لئے کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری تھی عمر کس میں گئی ہے زمانے کس میں گئی ہے مال کان سے کھایا تھا مال کھاں لگایا تھا جو باتیں تین کی تمہارے کانوں تک پہنچی تھی اوپر کتنا حمل کیا تھا یہ پانچ سوال ہونے والے یہ پانچ سوال ہر آدمی سے ہوں گے تو اس لئے زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے اللہ کے راستے کی محنت کے ذریعے سے اپنا ایمان اتنا بناوے کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں پر چلاوے اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے اللہ کے حرام سے بچائے اور دوسروں کا حق ادا کراوے اتنا ایمان بنانا ضروری ہے آدمی میں اتنا ایمان بنے گا تو یہ چیزیں پہلا ہوگی مگیر اس کے بنے ہوئے وہ نہ اللہ کا حق ادا کرے گا نہ اپنا حق ادا کرے گا نہ دوسرے حق ادا کرے گا بھی اس میں کوتائی ہوگی اور اس کو اللہ نکر میں آخرت میں پڑھنا پڑے اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے دینیمار اتنا صرف ہو کہ جو تمہیں اللہ کے حکموں پر اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دینیمار میں دن پر چلائے اتنا دین ایمان اپنے اندر بنانا ضروری ہے کیونکہ ہم دین ایمان کیلئے پیدا ہوئے ہیں دین کیلئے پیدا ہوئے ہیں اس لئے پہلی ذمہ داری میرے دوستوں ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتنا ایمان آوے اتنا یقین و خدا کا خوف آوے جو ہمیں اللہ کے پرزم پر کھلا کر اس لئے ایمان بنانے کی دعوت ہے اندر یقین وزنے خدا کے راستے میں پھرنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پھریں گے اللہ کے دین کی مہدت میں سنیں گے تو اندر کا ایمان اندر کا یقین اندر خدا کا خوف یہ پیدا ہوگا تو زندگی ذمہ داری کی طرف رفع پرے گا کہ اپنا ایمان اتنا بنانا ہے جو اللہ کے پرزم پر کھڑا کرے اللہ کے آرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تکازوں پر سلائے اللہ کے دین کا تقاضہ ہے اللہ کے دین کے لئے نکلو اللہ کے دین کے مجرد کے لئے سر لو تو سلے گا جس سے دوکان والا دوکان کے تقاضوں پر جاتا ہے تجارت والا تجارت کے تقاضوں پر جاتا ہے کہاں جا رہے ہو کہ جاپن کہ گھر میں مجھے ملا کہاں کہ جاپن جا رہا ہوں کہ جاپن کیا جا رہا ہے کہ تجارت کا تقاضہ ہے تجارت کے لئے جا رہا ہوں تو اپنی تجارتوں کے لئے دنیا میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اپنی ملازمتوں کے لئے جاتے ہیں اپنی بیماریوں کے لئے دوسرے جگہ جاتے ہیں نہیں جا رہے تقاضے ہیں کہ ایسے ہی دین کے تقاضی آوے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنا دین بناو امت میں دین آوے تو یہ تقاضی بھی پورے کرنے ہیں اس کیلئے اندر ایمان کی طاقت چاہیے اب اللہ کے راستے میں پھیلیں گے تو یہ تقاضی بھی سمجھ میں آئیں گے اس لئے پہلی ذمہ داری کہ اپنا ایمان یقین اتنا بناوے کہ جیسے اللہ کے فرضوں پر کھڑا ہو جاوے اللہ کے حرام سے پچائے اللہ کے دین کے تقاضوں پر زندگی گترے